بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں امید کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو آخیر تک دیکھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نبی تھے آپ کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے آپ کا تعلق امبیاء اکرام کے خاندان سے تھا آپ کے اندر گیارہ سال کی عمر سے ہی نبی ہونے کے آثار واضح ہونے لگے تھے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ گیارہ ستارے سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو اپنا خواب کسی اور کو سنانے سے منع کیا قرآن مجید کی ایک سورت ان کے نام پر ہے قرآن پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے سورہ انام اور سورہ غافر میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی مانے یہ خواب چپکے سے سن لیا تھا اس کے بعد یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو سنا دیا اور اس پر آپ کے بھائی یہودہ نے کہا خواب میں سورج چاند ستارے مطلب یہ کہ سورج کو باپ چاند کو ماں اور ستارے یعنی ہم ہیں یعنی یوسف ہمیں خود سے حقیر سمجھتا ہے اور بابا کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے ان کے بھائی اس خواب کے بعد ان سے حسد کرنے لگے اور ایک دن ان کو اپنے ساتھ سہرہ لے گئے ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مار مار کر زخمی کر دیا اور آپ کے ایک بھائی یہودہ نے تو خنجر نکال کر قتل کرنے کی بھی کوشش کی اس پر آپ کے سب سے بڑے بھائی نے اپنے بھائیوں کو منع کیا اور آپ کے زخموں سے خون صاف کرنے لگ گئے پھر بڑے بھائی نے اپنے بھائیوں سے یوسف کو چھوڑ دینے اور گھر واپس لے جانے کی بات کی اس پر انہوں نے بڑے بھائی کو بھی قتل کرنے کی دھمکی دی پھر بڑے بھائی نے ان سے کہا یوسف کو گھر مت لے کر جاؤ اور نہ ہی قتل کرو بلکہ اسے یہاں سے دور بھکا دو اس پر وہ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر سہرہ کے ایک سب سے نمکین پانی والے اور گہرے کوئے کی طرف لے گئے اور یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال دیا اور آپ کی کمیز اتار کر اس پر بکری زبا کر کے اس کا خون لگا دیا اور اپنے والد محترم یعقوب علیہ السلام کے پاس گھر واپس چلے گئے پھر پہنچنے کے بعد جب یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے تو وہ سارے بھائی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر رونے لگے اور یعقوب علیہ السلام کو وہ خون آلود کمیز دکھا کر کہنے لگے کہ ہم یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ کر کھیل رہے تھے جب شام ہوئی تو ہم نے سوچا کہ آپ واپس جانا چاہیے جب واپس مڑ کر دیکھا تو یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تھا اس پر آپ علیہ السلام وہ کمیز لے کر روتے روتے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور کچھ ہی لمحے بعد واپس آئے اور فرمانے لگے کہ اگر یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو یوسف کی کمیز کیوں نہیں پھٹی اس کے بعد ان بھائیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کچھ دیر بعد یہودہ نے کہا بابا ہم تو خود اس بات پر حیران ہیں پھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری اولاد توبہ کر لو اللہ سب جانتا ہے اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کافی عرصہ اپنے بیٹوں سے ناراض رہے یہاں تک کہ ان کی اولادیں بھی ہو گئیں حضرت یوسف علیہ السلام ایک کافلے والوں کے ہاتھ کوئے سے نکالے گئے اور انہیں کافلے والوں نے انہیں مصر لے جا کر عزیز مصر کو بطور غلام بیج ڈالا عزیز مصر نے انہیں اچھی طرح رکھا اور کئی سالوں تک آپ ان کے گھر پر رہے اور جوان ہو گئے جوانی اور خوبصورتی کے عالم میں عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیقہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی اور چاہا کہ یوسف سے جنسی تعلق بنائے اس کے بعد زلیقہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلوایا اس نے اپنی خواہش کا اظہار حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی یہ خواہش رد کر دی عزیز مصر کی بیوی نے زبردستی کرنی چاہی تو یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساتوں دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے آخری دروازے پر انہوں نے عزیز مصر کو کھڑا پایا عورت نے جلد چالاکی سے کہا جو تیرے گھر میں برائی کا ارادہ کرے یا تو اسے قید کیا جائے اور یا سخت عذاب دیا جائے یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاملہ اس سے برعقص ہے یعنی الٹا ہے یہی مجھ کو اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے پھسلاتی تھی اس موقع پر زلیخہ کے خاندان کے ایک چھوٹے سے بچے نے گواہی دی کہ کمیز اگر آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے اور اگر کمیز پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے اور عورت جھوٹی ہے دوستو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا موجزہ تھا کہ دودھ پیتا بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے گواہی دینے لگا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر بھی قید کر دیا گیا پھر اللہ کے حکم سے وہ قید سے نکالے گئے اور امیر مصر بنائے گئے اور جب ان کے بھائی غلہ لینے آ گئے تو انہوں نے اپنا پیالہ غلے میں رکھ دیا اور اپنے بھائی بنیامین کو روک لیا اور اس طرح اپنی کمیز کو اپنے بھائی کے ہاتھ اپنے والد تک پہنچایا اور اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک سو بیس سال کی عمر پائی دوستوں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ ملتا ہے جب فیرون نے مصر میں بنی اسرائیل کو بہت تنگ کرنا شروع کیا ان سے ترہ ترہ کے کام لیا کرتا تھا ان کو مارتا ان کو دکھ پہنچاتا حکم ہوا کہ سب بنی اسرائیل کو رات و رات مصر سے نکال لے جاؤ تاکہ فیرون کے ظلم سے ان کی جان چھوٹے موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر چلے جب نیل ندی پر پہنچے تو راستہ بھول گئے اور بھی کسی کی پہچان میں راستہ نہ آیا آپ علیہ السلام نے تاجب کیا اور پکار کر فرمایا کہ جو آدمی اس بھید کو جانتا ہو وہ آ کر بتائے دوستو ایک بڑیا نے حاضر ہو کر ارض کیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا تھا تو انہوں نے اپنے بھائی بھتیجوں کو وسیعت فرما دی تھی کہ اگر کسی وقت میں تم لوگ مصر کا رہنا چھوڑ دو تو میرا تابوت جس میں میری لاش ہوگی اپنے ساتھ لے جانا تو جب تک وہ تابوت آپ ساتھ نہ لیں گے راستہ نہ ملے گا آپ علیہ السلام نے تابوت کا حال پوچھا کہ وہ کہاں دفن ہے اس بات کا جاننے والا بھی بڑیا کے علاوہ کوئی نہ نکلا اس سے جب پوچھا تو اس بڑیا نے ارض کیا کہ میں اس بات کو ایسے ہی نہیں بتاؤں گی مجھ سے آپ کو ایک بات کا اقرار کرنا پڑے گا اس کے بعد میں بتاؤں گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ تابوت کہاں ہے آپ علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا بات ہے اس پر بڑیا کہنے لگی وہ اقرار یہ ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو اور جنت میں جو جگہ رہنے کو آپ کو ملے مجھے بھی ملے آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ارض کی اے اللہ یہ بات تو میرے اختیار کی نہیں اس پر اللہ پاک کا حکم ہوا کہ تم اقرار کر لو ہم پورا کر دیں گے آپ علیہ السلام نے اقرار کر لیا اس بڑیا نے تابوت کا پتہ بتا دیا کہ وہ دریا کے بیچ میں دفن تھا سب نے مل کر اس تابوت کو نکالا جب اس تابوت کو نکالا گیا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو راستہ ملا دوستوں حضرت یوسف علیہ السلام کو مسجد خلیل فلسطین میں دفن کیا گیا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو امت مسلمہ کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے آمین دوستوں اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے پھر کسی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ